میں بعد میں اس کے وضاحت کر دوں گا اصل میں میں نے اس سے اخص کی ہے سکس ٹیپس آف ریولوشنری پروسس اس میں ذرا اسلام کو ارادہ رکھ دیئے میں ابھی اسے بالکل اسلام سے ارادہ کر کے ایک اپنی جگہ پر ایک نظریہ کے طور پر پیش کر رہا ہوں ہر انقلاب کے لیے پہلے ضروری ہے کوئی انقلابی آئیڈیالوجی نظریہ ہو گیا سم ریولوشنری آئیڈیالوجی یہ لازم ہے جب تک کہ جو نظام ہے اس کی جڑوں پر وہ ہترونہ بن کرنا پڑے دیشہ بن کرنا پڑے نمبر ایک نمبر دو جو لوگ اس کو فیس ویلیو پر خمول کریں اورگنائز دب انٹو اپارٹی اس جماعت کی پھر ٹریننگ ہوگی ٹریننگ اس کی بھی ہوگی کہ یہ منظم ہو سم اطاعت لسن اڈ او بے پھر یہ کہ ان کے اندر انقلاب کے لیے قربانی دینے کا چسپہ پڑا کیا جائیں تل من دھن اس کے لیے قربان کرنے کو تیار ہوں انقلاب کا بیسک نظریہ ان کے ربوں پہ میں اتار دیا جائے ان کے دباغ کے ایک ایک سل کے در اتار دیا جائے یہ ٹریننگ ہے اس میں خالص اسلامی انقلاب کے لیے خصوصی طور پر تسکیہ نفس بہت ضروری ہے عام دنیا بھی انقلاب ہو اس میں اس کی ضرورت نہیں ہے چوتھی کیس کیا ہوگی یہ دعوت پیش کرتے ہوئے جب مخالفت ہوگی استعظہ ہوگا تمسکر ہوگا مذاہ پڑایا جائے گا ٹارچر ہوگا پرسیکیوشن ہوگا ٹیک آل پرسیکیوشن ویڈاوٹ ایڈیلییشن اچھا سبر محض ان چار پروسیس کے ذریعے سے جب یہ اس حد تک پہنچ جائے کہ ہم سمجھے کہ اب ہمارا بیس اتنا ہے اور اتنا اس کی تربیت یافتہ بھی ہے ان کی کمیٹمنٹ کی ڈیپتھ بھی ہے وہ سب کچھ ہے سمجھتاعت کا نظام بھی ہے اور ہم اس قابل ہیں کہ نظام کو چیلنج کر سکے تو میدان میں آ کر چیلنج کیا جائے یہ تصادم ہے یہ جو ہے اس کی تحریک جو ہے اس کے اندر جان دینی پڑے گی ریڈی ٹو لیڈ آویو لائیز لیکن جان لینے کسی کی نہیں ہے کوئی طور پھوڑ نہیں کرنی ہے کسی بس کو نہیں جلانا ہے کسی کار کو نہیں جلانا ہے کسی تو خون دیئے بغیر تو ممکن ہی نہیں لیکن حضور کے زمانے میں خون دیا بھی لیا بھی گیا وہاں دو طرف اتا معاملہ آج یہ ہے کہ اس کی جگہ پر یہ ایک اس کا متبادل نظام دنیا بھی ہے جس کے ذریعے سے انقلاب لائے جاستے ہیں آپ نے فرمایا یہ سیرت سے ڈرائیوڈ ہے یہ سارے مراحل جو ہیں یہ سیرت میں ہم کو نظر آ جاتے ہیں اورگنائزیشن کے بھی آئیڈیا ایک شروع ہوا اس کو ذرا آپ ایکسپلین کر دیں کس کس طرح سے آپ ڈرائیوڈ کر رہے ہیں پہلے دعوت تھی ایمان دلوں میں راست کرنے کے لیے جیسے کہ میں پہلے بیان کر چکا تھا اس ایمان قرآن کے ذریعے سے دعوت تاکہ لوگوں کے ادر ایمان پیدا ہو ایمان ہی اثر میں وہ ریوریشنری آئیڈیا رہتی ہے توہید کیا تھی یہ سیاسی دعوت ہے ہاکمی ہے تبلاہ کسی وہاں کسی کی نہیں ہے سر اس نے ارگنیزیشن کا مرلہ آتا ہے وہ ارگنیزیشن کا مرلہ کس موقع پر شروع ہوتا ہے نمبر سٹپ ون سے شروع ہو جاتا یعنی اب وہ بکر کی ایمان آنے پر جب حضور کی دعوت کسی نے قمول کی اور آپ کو رسول مان لیا تو اٹیچ ہو گئے اور آپ کا حکم ماننے کے پابند ہو گئے اس طریقے سے یہ بڑھتا جنا گیا کوئی فارمل ارگنیزیشن شروع سے نہیں ملتی فارمل ارگنیزیشن بعد میں شروع ہوئی ہے جبکہ مکہ سے باہر دائرہ وسیح ہوا ہے دعوت کا اور لوگوں کی آمد کا اور مدینہ کے لوگ آئے تو پھر بیعت نہیں گئی ہے بیعت کی بنیاد پر پھر ارگنیزیشن ہوئی ہے یعنی یہ ارگنیزیشن کا موقع پہلی مرتبہ اس نے آیا جس وقت کہ مدینہ سے لوگ آئے فارمل ارگنیزیشن ارگنیزیشن تو پہلے دن سے اس لیے کہ رسول کو رسول ماننے کے بعد سمواتات تو شروع ہو گیا یہ جو فارمل ارگنیزیشن سے پہلے کے لوگ ہیں ابو بکر ہیں مکہ میں جتنے بھی لوگ ایمان لائے ان کی ارگنیزیشن کرس مرڑے پر ہوئی یعنی ان کو اس ارگنیزیشن کا حصہ کب بنایا جاتا ہے جو جس وقت آیا ارگنیزیشن کا حصہ بنایا جاتا ہے نہیں لیکن ان کو تو بیعت لی نہیں گئی بیعت تو نہیں لی گئی ارگنیزیشن کی بنیاد تو یہ ہے کہ میں آپ کو مانتا ہوں کیا بتا کہ رسول ہے اب آپ کا حکم مجھے ماننا ہے لیکن مدینہ والے بھی آکے جب یہ مانتے ہیں اس کے باوجود ان سے بیعت لی جاتی ہے مدینہ والوں سے مدینہ والے تو ابھی چونکہ مدینہ میں تھے اور ابھی یہاں کوئی براہ راست رابطہ نہیں تھا اور آمد و رفت روز کی تھی نہیں لہذا وہاں بیعت لے لی گئی یہ جو مراحل ہیں یہ ایک انقلابی جدوجہر کے سٹیپس سٹریجک سٹیپس ہیں جو کہ لیڈر تیہ کرے گا ہمارے لیے تو یہ اب کیونکہ حضور کے عصوے کا حصہ ہے لقد کانا لکن فی رسول اللہ عصوة الحسنہ تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں صیرت میں عصوے حسنہ ہے طریقہ سارا کا سارا صیرت سے معخوض ہے لیکن یہ بات کی سٹیپ ون اب موقع آ گیا کہ ہم نیکس سٹیپ میں چلیں اصل میں یہ جو چار سٹیپ میں نے بیان کی ہے یہ چاروں تو بالکل ساتھ چلنے والے ہیں یہ گنتی میں چار ہیں آپ کو دعوت دیئے وہ پیرل چل رہے ہیں وہ پیرل چل رہے ہیں کانٹنویٹی کے ساتھ وہ تکرہ چینج سے ماہ آئے گی جہاں محسوس کریں گے کہ اب اب پیسیف ریزسٹن سے آگے بڑھ جائے تو یہ جو پیسیف ریزسٹن سے آگے بڑھ جانا تھا یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی سٹیٹیجک فیصلہ تھا آئی بات ہے کہ حضور کا فیصلہ تھا لیکن اس کے اندر اللہ کوئی کیا آپ کو رہنمائی حاصل ہوئی اب قرآن مجید میں اگر اس کا ذکر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی وحی خفی بھی ہو سکتی ہے واللہ عالم یہ قرآن مجید کی آیت ہے یعنی یہ بات کہ اب اجازت دی جا رہی ہے تمہیں لڑے کے لئے تو یہ اس سے پہلے تو اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہوگی ظاہر ہے کہ وہ خفی کے ذریعے شاید نہ ہو لیکن یہ فیصلہ تو پیغمبر نہیں کر رہے کہ اب میں لڑائی شروع کر دوں گیا اصل میں حضور نے تو شروع کر دیا تھا اسی لئے منافقین یہ کہتے تھے کہ یہ محمد نے جو ہے یہ خود محمد یوں ہی شروع کر دی ہے یہ ابھی تو قرآن میں تو آیت آئی نہیں قرآن میں تو سورہ نازل نہیں ہوئی تب سورہ محمد نازل ہوئی ہے اور سورہ محمد میں پھر باقاعدہ حکم دیا گیا ہے یعنی آپ فرمارے ہیں کہ اوزنہ للذینہ یوں قاتلون سے پہلے جنگ شروع کر دی گئی آپ نے شروع کر دیا تھی ہے یہ میں یہاں پر واضح کرنا چاہتا ہوں کہ میں اس کا شریع مخالف ہوں کہ جنگ حضور نے شروع نہیں کی نہیں شروع کی ہے ایکٹیو ریزرسنس محمد نے کی ہے انقلاب برپا کرنا چاہتا ہے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم لہذا یہ جو اپولوجیٹک انداز اختیار کیا گیا چاہے وہ مولانا شبلی ہو چاہے کوئی اور ہو یہ بلکل جو ہے اس دور کا کلونیل دور کا جو ہے وہ ایک رد عمل اور مرعوبیت یہ قلقل بات ہے یہ اقامت دین کے حوالے سے بھی راکس اب یہ جاننا چاہوں گا میں کہ اس میں ذکر جو آپ نے آیت کا کیا اس میں حضرت مسیح علیہ السلام کا بھی ذکر ہے اور ظاہر ہے کہ وہ یہ کہہ رہی ہے آیت کہ یہ وہی چیز ہے انعقیم الدین جو ہے جو کہ ان کو بھی کہی گئی تھی ان کی جدو جہد کے مراحل بھی کیا ایسے ہی کچھ تھے پہلی بات میں میں ارس کروں گا کہ میرے نظریک انعقیم الدین اس کے تحت نہیں ہے وہ ہے دین وہی ہے دین وہی ہے دین اول دن سے آدم سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلامی کی ہے وہ دین کیا ہے اللہ کی حاکمیت رسول کی نیابت اور اللہ اس کے رسول کی تابعیت میں اور ارطاعت کے در نظام بناو یہ دین ہے اب اے مسلمانوں تم سے کہا جا رہا قائم کرو اس دین کو ویسے یہ ہے کہ تمام انبیاء کی دعوت کا رخ وہی تھا لیکن حضرت مسیح کے زمانے میں یوں سمجھئے کہ حضور کی دعوت کے پہلے تین سال اس کے مطابق آپ کو حضرت مسیح کی زندگی نظر آتی حضور نے بھی وہ اس میں ایکٹیو ریزسٹنس نظر نہیں آتی پیسے بھی نظر آتی آئیے تین تو ساتھ ہوئے کل بلکل ٹیک ایک بس آخری سوال اس سلسل میں پوچھنا ہوں گا کہ مولانا وحید الدین صاحب نے جو تعبیر کی غلطی لکھی تو اس میں مولانا محدودی صاحب کا یہ نقطہ نظر تھا اس پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے اس اصلاف میں کسی نے بھی اس رائے کی تائید نہیں کی ان اکیم الدین والی آیت کے حوالے سے ان کی رائے سے آپ کو اختلاف شدید اختلاف ہے آچھا میں نے اصل میں اسی زمانے میں پھر اپنا ایک مقالہ لکھا تھا اس میں ان کی کتاب تھی تعبیر کی غلطی میں نے کہا تعبیر کی کوتاہی تعبیر کے کوتاہی یعنی جماعت اسلامی کی تحریک یا دوسری تحریک جو دین کی تعبیر کر رہی ہیں اس میں ایک چیز کم ہے وہ اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت اس پر تو صدفیصد زور دے رہے ہیں محبت خدا محبت الہی محبت رسول پر وہ ایمفیسز نہیں ہے جو ہونا چاہیے یہ میرا موقف تھا باقی وہ جو کبالانا معدود نے کہا تھا میں صدفیصد صحیح سمجھتا لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ اسلاف میں کسی کی رائے پشلیے نہیں کی ہے جب ہمارے یہاں ملوکیت آگئی آپ جو ہے کہے کہ تم ہٹو ہم اللہ کا دین یہاں پر قائم کریں گے ناظرین ایک مختصر سے بریک سے واپس آئیں گے اور داکس آپ کی گفتگو جاری دائے گی بریک کے بعد خودکشی کرو لیکن جہاں ہم کہتے ہیں وہاں کرو جس طور سے ہم کہتے ہیں